حالیہ دنوں میں ایک خبر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ کسی شخص کو دل کی بیماری تھی اور وہ دل کی بیماری کی وجہ سے اس کا جو دل تھا وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس کو سور کا دل جو ہے وہ لگایا گیا ہے جس کو ٹرانس پلانٹیشن کہتے ہیں کہ اس سور کا دل نکال کے اس بندے کے اندر فٹ کیا گیا ہے اور اس کی سرجری کی گئی ہے اس کے اوپر کافی کیا سرائیاں بھی ہوئیں اور یہ ایک کافی ڈیبیٹ بھی اس کے اوپر ہوئی کہ کیا ایسا کرنا شرعان جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو یہ اصل میں جو مسئلہ ہے اس کا صحیح حل تو مجتاہدین ہی بتا سکتے ہیں جو عام بندہ ہوتا ہے وہ اس طرح اجتحاد نہیں کر سکتا لیکن کچھ چیزیں دیکھ کے کچھ نہ کچھ رائے قیم کی جا سکتی ہے تو اس میں دو اہم چیزیں ہیں کہ اگر تو اس بندے کی زندگی کو خطرہ ہے کہ وہ دل اس کا بالکل کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور اگر اس کو کسی اور انسان کا صاف زہر ہے کہ دوسرے انسان جو زندہ ہے اس کا دل دیں گے تو وہ تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی یا کسی ایسے جانور کا اس کو دل لگا دیا جائے کہ اس کی زندگی بس سکے اس میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ جو دل اس کو لگایا جا رہا ہے وہ اس بات کی گرنٹی ہے کہ وہ کام کر سکے گا جس طرح انسانی دل کرتا ہے تو ابھی تو اس کے اوپر تجربات ہو رہے ہیں ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں اور یہ کام آج شروع نہیں ہوا بلکہ یہ پچھلی کئی دہائیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں چالی پچاس سال سے یہ ایک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ جو ابھی شخص جس کی ڈیتھ بھی ہو گئی آلموسٹ کوئی چند دنوں کے بعد اور اس سے پہلے بھی نائنٹین ایٹی فور میں ایک بچی کو اسی طرح کسی جانور کا دل جو ہے وہ لگایا گیا اس کے اندر اس کی ٹرانسپلانٹیشن کی گئی تو وہ بچی بھی اکیس دن سربائیو کر سکی اور وہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اور جانور کے دل میں بہت زیادہ فرق ہے وہ اڈجسٹ نہیں ہو پاتا جس وجہ سے کچھ دیر تو وہ زندہ رہتا ہے لیکن بعد میں وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جہاں تک اس کے جائز ہونے کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر میں ایک قرآن کی آیت جو اہل علم جانتے ہیں سبی کے سبی کہ سورہ الباقرہ کی آیت نمبر یہ 173 ہے 173 نمبر جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کر دیا ہے مردار کو خون کو اور خنزیر کے گوشت کو سور کو اور اس کے ساتھ ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکار کر اس کو زبا کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے لیکن اسی آیت میں آگے چل کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا جو شخص مجبور کر دیا جائے مجبوری کیا ہے کہ اب اس کی زندگی کو خطرہ ہے کئی دنوں سے فاقوں میں ہے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اس کو اگر ملتی ہے تو وہ حرام چیز ملتی ہے سور کا گوشت مل رہا ہے مردار مل رہا ہے خون مل رہا ہے یا وہ غیر اللہ کے نام پہ زبا کیا ہوا کوئی گوشت اس کو مل رہا ہے تو اس صورت میں جان بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے لیکن اس میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ غیرہ باغیم ولا عاد ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں سرکشی نہ کرے سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس کو حرام کی اجازت مل گئی ہے بامر مجبوری تو یہ نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لیں اور عاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کھا لیا تو اب دوبارہ بھی کھائیں نہیں اس صورتحال کو دیکھا جائے گا کیا واقعہ ہی اس کی کنڈیشن جو ہے جو جس سیچویشن سے وہ گزر رہا ہے کہ اب اس کے لیے یہ حرام جو ہے وہ جائز ہے تو اس صورت میں وہ کھا سکتا ہے تو جب قرآن نے حرام کھانے کی اجازت دے دی ہے بامر مجبوری جان بچانے کے لیے اسی طرح اگر اس کے اوپر کیونکہ ابھی تک تو کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوا میں نے دو اگزیمپل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ایک تو حالیہ ہے جو بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو بھی ہے اور بڑی خبر وائرل ہوئی ہے اور ایک نائنٹین ایٹی فور کی ایک خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کے اندر میں ایک جانور کا دل جو ہے وہ اس کی ٹرانسپلانٹیشن کی گئی لیکن وہ بھی تجربہ نکام ہوا اور یہ والا تجربہ بھی نکام ہوا ہے تو اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ شرعن اس میں کوئی کہا جائے کہ یہ جائز ہے یا نجائز ہے تو اگر سور کا گوشت بامر مجبوری کھایا جا سکتا ہے کیونکہ دل کی جو بیماری ہے دل کا جو عارضہ ہے اور ہارٹ کا فیل ہو جانا مکمل طور پر اب اس کے بغیر زندگی ختم ہو سکتی ہے تو اگر وہ ایک ٹرائی کرتے ہیں کوش کرتے ہیں اور کسی جانور کا وہ سور ہو یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے اس کا دل اس میں لگا دیتے ہیں تو بظہر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ممانت ہے باقی اہل علم بہتر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں مجتہ دین اور جو زیادہ فقی قسم کے علم آئے وہ اس کے اوپر بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں قوم کو باقی اللہ حالم ہو